اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمیر الٹاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات پیرس ایج ڈی کے ساتھ ناظرین اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ کی آپ کی بیوٹی کی اور آپ کی اوور آل ویلنس کی اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کنسلٹنٹس جو آپ کی صحت کے حوالے سے بہت ساری اہم معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سماس سے محروم لوگ بہت زیادہ پراپرلی لوگوں سے سوشلائز بھی نہیں کر پاتے کمیونیکیشن بھی ان کی بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے اور جس طرح سے لوگوں کی نومل روٹین ہوتی ہے اور روٹین کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سیڈنلی یا کسی حادثی کی وجہ سے جن کی ہیرنگ میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں انٹل کہ وہ اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا اگر اس کو پہلے ٹریٹ کر لیا جاتا ہے یا اس پر پہلے سے کام کر لیا جاتا تو شاید وہ کیور ہو سکتا تھا وہ ریورس بیک ہو سکتا تھا بٹ کیونکہ دیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور لاز بہت زیادہ ہو جاتا ہے ڈیمیج بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ ریکاور نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں awareness کی کمی کی وجہ سے اگر ہم صحیح طرح سے لوگوں کو aware کرتے رہیں گے اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کو اپنی hearing کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے یعنی اپنی قوت سماک کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے اور اگر problem آ رہی ہے تو indications کیا ہو سکتی ہیں یہ آپ کو ایک proper consultant ہی بہتر بتا سکتے ہیں یا جو hearing specialist ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں اسی لیے اسی ٹاپک کو مدینہ سے رکھتے ہوئے ہم نے آج دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں audiologist ڈاکٹر شاہد اختر راجپود جو کہ اس شعبے میں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے شفایاب بھی ہو چکے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں بسر بھی کر رہے ہیں تو آئیے ملتے ہیں اور welcome کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد راجپود کو السلام علیکم ڈاکٹر شاہد کیسے ہیں آپ والیکم السلام الحمدللہ اوکے thank you so much for coming and بہت اچھا لگا کہ آپ اس شو کا حصہ بنے تو میں آپ سے جانا چاہوں گے first of all لوگوں کو اس چیز کے بارے متائیں کہ what an audiologist do یعنی کہ ایک audiologist کس طرح سے معاشرے کے لیے important role play کر رہے ہیں اور basically audiology جو ہے لوگوں کے لیے کیوں important ہے ڈاکٹر سمیرہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ بہت اہم ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ audiologist کیا ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داریے کیا ہوتی ہیں اور یہ معاشرے میں کس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کے کام کرنے سے معاشرے میں کیا بہتری آ سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ audiologist وہ لوگ وہ افراد ہوتے ہیں جو ماہر امراض سماعت ہوتے ہیں یہ ایک degree ہے جو کراچی استری اور دیگر استریز کروا رہی ہیں جس میں master in audiology and speech language pathology کچھ ادارے صرف اب جو ہے audiology master's کروا رہے ہیں اور speech pathology میں الگ سے کروا رہے ہیں اب کیونکہ ہمارے ملک میں سماعت کے اتنے مسائل ہیں کہ خاص کر جو senior citizen ہیں جن لوگوں کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے اس میں سے کسی نہ کسی level پہ اسی فیصد لوگ کم سن رہے ہیں کوئی letter a miss کر رہا ہے کوئی letter c miss کر رہا ہے کوئی letter f miss کر رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ deaf ہوں لیکن وہ یہ letter miss کر رہے ہوتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ repeat کرواتے ہیں کہتے ہیں جی کیا کہا آپ نے تو جب ہم repeat کرتے ہیں تو وہ understand کر لیتے ہیں تو ایک اتنی بڑی تعداد تو ان کی ہے جو 50 plus ہیں اب اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں شعور زیادہ ہے اور دوسرا سماعت کے بارے میں شعور کی کمی ہے تو اس دونوں پہ ہم نے کام کرنا ہے ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ کسی بھی طرح اس شعور کو کنٹرول کیا جائے اور شعور پیدا کیا جائے آگاہی پیدا کی جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ترکیافتہ موالک میں تو دیکھ سب سے پہلے ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے کہ جو بچہ سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا پھر ان کی cognitive جو learning ہے وہ بھی بہت زیادہ disturb ہوگی اس ٹیز سے جی definitely دیکھیں اگر ہم سن نہیں رہے ہم جو سیکھتے ہیں ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں ہم سن کے سیکھتے ہیں ہم چھو کے سو ہم سون کے سیکھتے ہیں تو اگر ہماری سننے کی حص کسی بھی طرح proper کام نہیں کر رہے یا بالکل کام نہیں کر رہے تو ہمارا سیکھنے کا عمل سلو ہو جاتا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم بول نہیں سکتے تو جن لوگوں کی سماعت متاثر ہوتی ہے انہیں کیونکہ سننے میں دکت ہوتی ہے اس لیے وہ بولنے میں بھی دکت ہوتی ہے دوسری اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم کم سن رہے ہوتے ہیں تو proper الفاظ ہمارے برین کو ٹچ نہیں کر رہے ہوتے ہیں برین میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں تو جو production ہوتی ہے ساؤنڈ کی وہ بھی proper نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی proper assessment ہونی چاہیے اس کے بعد جب بچہ school going ہو تو اس کی assessment ہونی چاہیے اگر کوئی بچہ کیونکہ usually نہیں ہوتی ہے اور اس طرف تو یعنی آپ ایسی بات کریں جو 80% لوگ اس چیز کو جانتے بھی نہیں ہوں گے جی آپ نے بالکل صحیح کہا دیکھیں اب ہم پاکستان میں ابھی new born handing screen کچھ جگہوں پہ شروع ہو گئی ہے دنیا بھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے ہم بتا چکے ہیں تو پاکستان میں بھی کچھ اداروں میں شروع ہو گیا ہے لیکن ہم آپ کے ویور کیونکہ پورے پاکستان میں ہوں گے یا پورے دنیا میں ہوں گے تو جو گاؤں دھیات ہیں جہاں یہ ٹیسٹ نہیں ہو پاتے وہاں یہ کرنا چاہیے والدین کو کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کے سرانے کھڑے ہو گئے ایک سٹیل کی پلیٹ لیں اور ایک چمچ لیں اور چمچ سٹیل کی پلیٹ کو ہٹ کریں تو جو ساؤنڈ جرنیٹ ہوگا وہ بچہ کوئی نہ کوئی رسپونس دے گا وہ آئی بلنگ کرے گا فیشل رسپونس دے گا کیونکہ بچہ جو ہے دو خوف لے کے پیدا ہوتا ہے ایک گرنے کا اگر آپ بچے کو لٹکائیں گرائیں نیچے تو بچہ اپنے آپ کو سمیٹ لے گا دوسرا یہ کہ بچے اگر کہیں بھی کوئی ساؤنڈ جرنیٹ ہوگا تو بچہ چوک جائے گا تو وہ جو ساؤنڈ ہم جرنیٹ کریں گے اگر وہ بچہ سنتا ہوگا تو کوئی نہ کوئی فیشل رسپونس دے گا آئی بلنگ کرے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا بچہ سن رہا ہے ابھی نورپل کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی سننے کی بات ہو رہی ہے پھر آہستہ آہستہ دیکھتے رہیں بچے کو پھر ساؤنڈ تھوڑا کم کریں پھر ساؤنڈ کم کریں اگر کم ساؤنڈ کو بچہ رسپونس دے رہا ہے کیونکہ جو لوگ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں یعنی کوئیت سامات جن کی خراب ہو رہی ہوتی ہے یہ قوالیٹی خراب ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا تو پتہ چل جاتا ہے یا جو لوگ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں یعنی نیو بارن ہیں اس کو صحیح طرح سے آواز سن رہا ہے سمجھ رہا ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ٹیسٹ کے ذریعے ہی پتہ چلے گا جو پہلے سے سنتے ہیں اور گریجولی ویک ہو رہا ہے ان کا تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن نیو بارن آپ کو نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا تو ٹیسٹ اس امپورٹنٹ اچھا اسی کے ساتھ میں جانا چاہوں گی اور ویورز کو بھی یہ بتائیں کہ وائس پولیشن ہماری ہیرنگ کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے اور اس پولیشن سے یعنی خود کو کس طرح سے ہم بچا سکتے ہیں کہ ہمارا ہیرنگ لاؤس نہ ہو یعنی قوت سماعت ہماری متاثر نہ ہو اچھا دیکھئے آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے قوت سماعت کو ہم محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ایریاز میں کسی بھی طرح کی شور کو کنٹرول کریں مطلب اگر جانیٹر شور کرتا ہے تو اس پر سیلنسر لگا دی جائے اور یا پھر اس کو ایسی جگہ لگا جائے جہاں سے کم سے کم شور ہو اس کے علاوہ جو گاڑیوں کے پریشر ہرنر ہیں وہ غیر ضروری نہ بجائے جائیں ہوٹر اور ایمبولنس کے سائرن یہ غیر ضروری نہ بجائے جائیں اس کے علاوہ اہم بات کہ ہم اپنی خوشیوں میں کابو نہیں کر پاتے جو ہماری جب خوشیوں ہوتی ہیں تو ہم لاؤڈی سپیکر یا ہمارے کوئی بڑے دن ہوتے ہیں تو بڑے بڑے لاؤڈی سپیکر ہم روڈ پہ لگا دیتے ہیں اور ہماری ایکٹیوٹی اس طرح ہوتی اس طرح ٹرافک جائم ہوتا ہے تو وہاں سے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ہیرنگ کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں یا اپنے پروگراموں میں لاؤڈی سپیکر جو لگا جائیں وہ غیر معمولی نہ ہو بلکہ وہ چھوٹے لگا جائیں اور اتنے کہ چھوٹے کراؤڈ کو کور کر لیں اس کے آگے پھر دوسرا لگا دی جائے جتنی ایک آئیمنٹ ہے جتنی ایک راؤڈ کو آپ نے کور کرنا ہے اس حد تک یوز کریں تو بھی آپ کا کام تو پھر بھی ہو جائے گا اور میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں سکسٹی پلس والے لوگ یا ففٹی پلس والے لوگ یعنی پروسیجن ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس طرح سے ہیڈ فانز کا سمال بہت زیادہ کومن ہوتا جا رہا ہے بچے بڑے بڑے ہر ایج کے لوگ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے ہمیں اس چیز کی تنبیہ کرتے تھے کہ استعمال نہ کریں اس سے ہیئرنگ بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں لیکن جس طرح سے آج کل سب یوز کر رہے ہیں بچے بڑے بڑے سب استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کتنی پرسنٹیج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں اب اس طرح کی کیسز کتنے آ رہے ہیں اچھے گڑ اگین آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے دیکھیں ڈاکس اہبہ یہ جو ہم کسی بھی طرح ہینڈ فری جو یوز کرتے ہیں اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے کان میں اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے ہم پروپر اسٹرلائزیشن کا خیال نہیں رکھتے ہیں اچھا اس انفیکشن کی وجہ سے ہمارا ایر ڈرم ڈیمیج ہوتا ہے اور ہم ہیرنگ لاس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے ایک تو ہینڈ فری کم سے کم یوز کرنا چاہیے دوسرا اگر یوز کریں تو پروپر اسٹرلائزیشن کا بندبس ہونا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے کان خود صاف نہیں کرنا ہے ہم کارٹن بٹ یا مارچس کے طریقے اسی سے ریلیٹڈ تھا کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ایر ویکس بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے یا سمٹائمز لوگوں کو ہوتا ہے کہ پرسنل ہائیجین کو اتنا زیادہ لیتا ہے کہ ہر ویک میں تین سے چار مرتبہ ان کو کارٹن بٹ چاہیے اور پروپر ان کو کرنا ہے کارٹن بٹ جو ہے کان صاف کرنے کے لیے نہیں بنائے گیا کہیں نہیں لکھا کارٹن بٹ کے باکس پر کہ آپ اس سے کان صاف کریں وہ میک اپ کے حوالے سے بنائے گیا تو کارٹن بٹ گاڑی کی چابی بالپن ماچس کی تلی ہمیں کان صاف کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے اللہ نے ہمیں مسا کرنے کی بھی یہاں تک کی اجازت دیئے ائر کنال کے اندر آپ نہیں جا سکتے اس کی وجہ سے ائر کنال ڈیمیج ہوتی ہے ائر ڈیمیج ہوتا ہے جو پرمنٹ ہیرنگ لاؤس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جس طرح ہمیں شور سے بچنا ہے اسی طرح ہمیں خود کان صاف کرنے سے بھی بچنا ہے اور جو بھی ڈیوائس ہم کان میں لگائیں چاہے وہ ہینڈ فری ہو ہیڈ فون ہو اس کی پروپر اسٹریلائزیشن ہو تاکہ انفیکشن سے محفوظ دے سکیں تو ہم اپنی سماعت کو زادہ رسے تک بحال رکھ سکتے ہیں بزدوگوں میں جو ہوتا ہے جو ففٹی پلاس ہوتے ہیں وہ ایج ریلیٹڈ ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے کہ عمر کی وجہ سے ہماری باڈی کے جو دیگر آرگن کمزور ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے کان بھی ہیں تو وہ اس کی وجہ سے لاؤس ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جس طرح ہم نے کہا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر سکول گوئنگ ہوتے ہیں پھر سماعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہر سال سماعت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر کے بزرگوں کے بھی سماعت کے ٹیسٹ ہر سال کروانے چاہیے تاکہ جب ہمیں محسوس ہو ان کو لاؤس ہو رہا ہے اگر وہ لاؤس دواؤس کور ہو سکتا ہو تو اس کو میڈیسن دی جائے سرجری سے ہو سکتا ہے تو سرجری کروائے جائے اور اگر ان دونوں سے نہ ہو رہا ہو اور ڈیوائز کی ضرورت تو پھر ان کو ہیرنگ ایڈ لگوانا چاہیے اوکے تو ایج سے ریلیٹیڈ اگر ہیرنگ لاؤس ہے تو اس میں ہم کیا ایسی پرکوشنز کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے اس ایج کی طرف جیسے پورٹی فائف پلس ہیں تو ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کا ہیرنگ لاؤس والا سٹیج ہی نہ آئے اچھا گوٹ دیکھیں انہیں ہی چاہیے کہ اگر وہ کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشوہ کر لیں کہ یہ جو میں میڈیسن لے رہا ہوں اگر اس کی کوئی سبٹیٹوٹ ہے تو مجھے وہ دے دیجئے تاکہ اگر یہ ہیرنگ پر اثر انداز ہو سکتی ہے یہ میڈیسن تو دوسرا یہ کہ کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا شور والی جگہوں سے وائیڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ خود کان صاف کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کان میں ائر ویکس ہو رہا ہے تو کسی اینٹی سرجن کے پاس اچھے پڑے لکھی اینٹی سرجن کے پاس جائیں جہاں سے اپنے ائر ویکس کو ریموو کروائیں اور کوئی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں عام طور پر بلڈ پیشر شوگر کے پیشنٹ جو ہے وہ بھی ہائی رسک پہ ہوتے ہیں تو اگر یہ اپنی شوگر اور بلڈ پیشر منیج رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہیرنگ کو کور کر سکے گی تو جس طرح سے آئیس میں پرابلم ہو سکتی ہے ہیوی ڈوزز لینے کی وجہ سے اسی طرح سے ہیرنگ بھی متاثر ہو سکتی ہے تو آپ جب بھی کوئی میڈیسن استعمال کریں تو اپنے ڈاکٹر سے یہ ضرور پوچھیں کہ اس کا ہیرنگ پہ ہمارے تو کوئی افیکٹ نہیں آئے گا اور اگر آئے گا تو اس کے آلٹرنیٹیو اگر کوئی میڈیسن ہو سکتی ہے تو اس کا استعمال کریں اور سیلف میڈیکیشن سے لازمی بچیں کیونکہ سیلف میڈیکیشن اکثر اوقات آپ کو نالج پراپر نہیں ہونے کی وجہ سے اس چیز کی آپ جتنا پوزیٹیو ریزلٹس آپ کو نہیں ملیں گے اس سے زیادہ نیگیٹیو ریزلٹس مل سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ابھی فی الحال پاکستان میں کون کون سی ایسی ڈیوائسز موجود ہیں ہیرنگ ایٹ تین قسم کے ہوتے ہیں عام طور پر جو استعمال ہوتے ہیں ایک باڈی وارن ہیرنگ ایٹ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل کے ہینڈ فری کی طرح جو اب بہت ہی کم ہو گیا ہے اور صرف سینئر سیڈیزن اور بزرگ اس کو استعمال کرتے ہیں ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کان کے پیچھے ہوتی ہے اور ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو کان کے اندر لگتی ہے ان میں انویزیبل بھی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی تو جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں نوجوان ہیں وہ ڈیوائس استعمال کرنا چاہتے ہیں جو نظر نہ آئے تیسرا ایک اور چیز ہے کوکلر امپلانٹ جو پرمنٹ ڈیف ہوتے ہیں یا کسی ہیڈ انجری کی ویسے ڈیف ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک ڈیوائس لگتی ہے جو کوکلر امپلانٹ کہلاتی ہے جو سرجری کے ذریعے اسٹرول کی جاتی ہے اسی میں ایک ڈیوائس اور آتی ہے جسے ہم باہا کہتے ہیں باہا جو ہے وہ تب کام کرتی ہے اگر ہم یونی لیٹر ہیرنگ لاؤس ہو جائے ہمیں ہمارا ایک کان صحیح کام نہ کر رہا ہو لیکن دوسرے کان کی ہماری ایک ٹرم ہے ایر کنڈیکشن اور بار کنڈیکشن نارمل ہو تو وہ باہا دو طرح سے اسٹرول ہوتا ہے ایک سرجیکل ہوتا ہے ایک نون سرجیکل ہوتا ہے ابھی پاکستان میں لہور میں ہماری ٹیم نے تو وہ الحمدللہ دنیا پھر میں تو ایسے وہ ہوتا ہے اس سرجری کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سرجری میں آپ سکسس ریزلٹ کے جو ریٹس ہیں یعنی کتنی پرسنٹیج ہے اس کی جو سکسس فل یعنی پیشنٹ آپ کو فیڈبیک دیتا ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اور کیا اس میں بھی کچھ ریس فیکٹرز ہوتے ہیں دیکھئے کوئی سرجری ایسے نہیں ہوتی جو ریسک فری ہو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کوئکلن پلانٹ اور باہا کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا اگر سیلیکشن کرائی ٹیری اچھا ہے آپ اچھے پیشنٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے کوئکلن پلانٹ کے لیے پیشنٹ یہ بچہ یہ بڑا اگر وہ دماغی طور پر نارمل نہیں ہے تو کوئکلن پلانٹ لگ جائے گا اس کو پتہ نہیں لگے گا اس کو ریسپونس ہی نہیں ہوں گے کیونکہ دماغی طور پر معزور ہے وہ یعنی دماغی طور پر کمزور ہے وہ کوڈینیشن ہی پروپر نہیں ہو پائے گی تو وہ بتا نہیں پائے گا کہ ہمیں کتنا فائدہ اگر آپ نے سیلیکشن کرائی ٹیری اپنا بہت اچھا رکھا ہوا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ ہے کوئکلن پلانٹ کا الحمدللہ اب بچوں میں یہ ہے کہ کوئکلن پلانٹ کا ریزلٹ تو اپنی جگہ بچے کو ساؤنڈ جانا شروع ہو جائے گا لیکن کوئکلن پلانٹ چھوٹے بچے کو بلوا نہیں سکتا اس کے لئے سپیش تھرابی کی ضرورت ہوگی اب بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ فری اپلانٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی پروپر سپیش تھرابی نہیں ہو پاتی تو وہ ریزلٹ نہیں آ پاتے جو آنے چاہیے تو اس پر پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئکلن پلانٹ کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے لیکن ایسا ہے کہ اگر ہم اسی آویرنس کے لئے تو ہم نے آپ کو انوائٹ کیا ہے جو جو یعنی مسکنسپشنز ہیں یا لوگوں کو نالج نہیں ہے تو اس پروگرام کے ذریعے ان تک نالج مل جائے تو اس سے اچھا کیا ہے جی بہت اچھی بات ہے تو اگر ہم اچھے کرائیٹیری پر لوگ سیلیکٹ کرتے ہیں پلانٹ کے لئے اور ان کی پروپر سپیش تھرابی ہوتی ہے تو بچہ جو ہے الحمدللہ ایک خاص وقت میں نارمل بچوں کی طرح بولنے کے قابل ہو جاتا ہے اور وہ نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے وہ بچے بڑے ہوکے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنتے ہیں بری گوڈ اچھا تو آپ ایک خاص وقت کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ خاص وقت کتنے سے کتنا عرصہ ہو سکتا ہے پوسیبلی اگر ہمیں تین سال کے بچے کو امپلانٹ کرتے ہیں اوکی اور اس کے بعد مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے اور سپیچ تھرپی بھی ہوتی ہے تو چھ سال کی عمر میں وہ بچہ تقریباً نارمل بچوں کی طرح سننے اور بولنے کے قابل ہو جاتا ہے اور وہ نارمل لائف گزار رہا ہوتا ہے تو امپلانٹ ہونے کے بعد ہمیں تقریباً تین سال تک سپیچ تھرپی کروانی ہوتی ہے اور پروپر میپنگ کے ضرورت ہوتی ہے جو کوکلے امپلانٹ ہے اس کی پرگرامنگ کو میپنگ کہا جاتا ہے اوکی تو آپ یہ بھی بتائیں کہ جو وہ کونسی انڈیکیشنز ہیں یعنی کس بحاف پر ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں یعنی یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے اب ہمیں یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے وہ کچھ انڈیکیشنز بتائیں جس میں چیز کو لوگ اگنور بلکل بھی نہ کریں اور اس کو سیریس لے کر اس کو ٹیسٹ کروائیں اچھا دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو والدین اور فیملی میمبر نوٹ کریں اور ابھی ہم ایک پیرام شروع کر رہے ہیں اسادزہ کے لیے کہ اسادزہ کس طرح کلاس میں جانچ سکیں گے کہ بچہ کلاس میں کم سن رہا ہے اس لیے کہ جو بچے کم دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں تو اسادزہ پیچھان لیتے ہیں کہ وہ یا تو کس کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں دوست کی یا وہ بورڈ کے پاس جا کے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کم سننے والے بچے کو اسادزہ اس طرح نہیں جانچ پاتے یا نہیں سمجھ پاتے یا سمٹائمز ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مسنڈسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے شرارت کر رہے اس وجہ سے نہیں سن رہا ہے جی تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بچے بولتے وقت الفاظ کی ادائیگی کلیر نہ کریں اگر وہ کلیر نہیں بول رہے تو ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جو بچے کلاس میں کوئیسٹین نہیں کر رہے ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جو بچے انڈسٹینڈنگ لیول آپ کو جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ اس کو اس طرح نہیں سمجھ دیں ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جو بچے بلکل خاموش رہ رہے ہیں کمیونکیشن میں اس طرح شامل نہیں ہو رہے ہیں ان کی سماعت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے ہم گھر میں دیکھیں اگر ہمارے والدین ہمارے بزرگ ٹی وی لاؤڈ سن رہے ہیں تو سماعت کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جو کہ یوچری تمام گھروں میں اب دیکھا جاتا ہے اور اس پر میمز ہی بنا رہے ہوتے ہیں بچے کہ یعنی یہ جینریشن جو ہے وہ میمز پر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے تو اس پر میمز ہی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاپا نیو سنتے تو تنی لاؤڈ آواز میں سنتے پورا گھر گونج رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک انڈکیشن ہے ڈرکس اب اس کا سب سے پڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہیں اب جب دادا خبر سن رہے ہوتے ہیں یا دادی ڈرامے دیکھ رہی ہوتے ہیں تو پوتے پوتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نوازے نوازیاں ان کے ساتھ تو ان بچوں کو بھی ان کی وجہ سے لاؤڈ سننا پڑتا ہے تو ان کی ہیرنگ ڈیمیج ہونے کی بھی چانسز ہوتے ہیں تو جب ہم دیکھیں کہ ہمارے بزرگ ٹی وی لاؤٹ سن رہے ہیں ہمیں ان کی سماعت کا ٹیسٹ کرونا چاہیے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ یا کوئی بھی شخص گھر میں آپ سے ریپیٹ کروارے ہوں کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں چاہے پیائیں گے آگر وقت نے جی کیا کا آپ نے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹیننگ کا ایشو آرہا ہے سمجھنے کا ایشو آرہا ہے اور ریپیٹ کروانے کے بعد وہ سمجھ رہے ہیں تو ان کی بھی سماعت کی ضرورت ہے سماعت کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے تو سماعت کے ٹیسٹ کے لیے آپ اپنے کسی بھی قریبی اچھے آوڈیولوجسٹ کے پاس جائیں اور وہاں سے سماعت کا ٹیسٹ کروائیں اس ٹیسٹ کی روشنی میں فیصلیہ کہا جائے گا کہ آیا یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں آیا ان کی سرجری ہوگی یا ان کو ہیرنگیر لگے گا اگر دواوں کی ضرورت ہے تو ان کو دوا دلوا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر لگتا ہے رپورٹ کے مطابق کہ ان کو ڈیوائس دے گی تو ان کو ڈیوائس لگوا دی جائے تاکہ ان کی لائف کمفرٹ ہو جائے تو ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ بھی جاری ہے کہیں مت جائیے گا دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات ملیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کی بات وینس ایش ڈی کے ساتھ اور ماہ ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد راجفوت جو کہ آڈیولوجسٹ ہیں اور بات ہو رہی ہے کوت سماد پر ڈاکٹر میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ہیرنگ ایشیوز ان کو آتے ہیں تو اسی طرح سے سکول گوئنگ بچوں کے پاس بھی یہ پرابلمز آتی ہیں تو کیا اس اس سٹیج میں اگر ہم اس کو یعنی اگنور کر دیتے ہیں تو اس سے ہماری لائف میں یا اس بچے کی لائف میں فیوچر میں چل کے کیا کیا پرابلمز آ سکتی ہیں اچھا دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور ہمیں یہ سوچنا چاہئے اسادزہ کو بھی والدین کو بھی کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات کو پروپر نہیں سن رہا ہے نہیں سمجھ رہا ہے جو ہم کمانڈ دے رہے ہیں اس کمانڈ کو فالو نہیں کہہ رہے ہو یا ہم سے ریپیٹ کروا رہے ہیں تو ہمیں بچے کی سماعت کا ٹیسٹ کروانا چاہئے اور اگر ان کو ایسا لائف آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ڈیوائس کی ضرورتیں ہیرنگ ایڈ کی ضرورتیں تو ہمیں لگوانی چاہئے کیونکہ جو بچے نہیں سنتے یا کم سن رہے ہوتے ہیں پھر ان کو آواز پروپر نہیں جا رہے ہوتی کیا یہ پرمننٹ ہیرنگ لاؤس کی طرف لے کے جا سکتا ہے جی بالکل آہ دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے کانوں سے پاس آ رہی ہوتی ہیں کچھ شروع میں بچمن میں اسے کان بہنا کہتے ہیں والدہ جو ہے بچے کو لٹا کے دودھ پلاتی ہیں تو اگر ان کا سر نیچہ ہو جائے تو ان کے کان میں پردہ ڈیمیج ہوتا ہے اور اگر اس کا پروپر علاج نہ کروائے جائے تو وہ پرمنٹ ہیرنگ لاؤس کی طرف جا سکتے تو ہمیں ہی چاہیے کہ جب بچوں کے خدا نخواستہ کان میں کسی بھی وجہ سے انفیکشن ہو جائے تو پروپر علاج کرانا چاہیے ان کی پروپر ٹیسٹ کروانے چاہیے اور جو بچے نہیں سن رہے ہوتے تو ان کی لائف کمفرٹ نہیں ہوتی وہ ان کی لرننگ سلو ہو جاتی ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ اس طرح کمونیکیٹ نہیں کرتے وہ آہستہ آہستہ دپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں وہ لوگوں سے گھول ملتے آسانی سے نہیں ہیں وہ آئیسولیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور کیا اس سے ان کی مینٹل ہیلپ کس حد تک مداثر ہو سکتی ہے کم سننے کی وجہ سے سننا اللہ پاک نے ایسی صلاحیت دے رکھی ہیں کہ ہم اس وقت اسٹوڈیو میں جو لوگ موجود ہیں ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ کے پچھان سکتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ہمیں اسٹوڈیو کے باہر سے آواز آتی ہے تو اللہ نے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے کہ ہم آواز سن کے پچھان لیں گے کون شخص ہے جن کو ہم جانتے ہو یا اگر کوئی alarming situations ہوتی ہے اگر فائر علام بچتا ہے تو بچے کو پتہ کیسے چلے گا اگر وہ نہیں سن سکتا until اور unless کو آکا ان کو یا تو اشارہ نہیں کرے گا یا تو بتائے گا نہیں تو وہ تو نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے دیکھیں ہم جو بچے پرفاؤنٹ ڈیف ہوتے اور کوکل امپلانٹ نہیں لگوا پاتے تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی ہم ہیرنگ ایڈ دو بنیادوں پر لگاتے ہیں ایک سننے کے لیے دوسرا جان بچانے کے لیے میرا جب آپ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں تو سامنے اگر کوئی جا رہا ہوتا ہے اور آپ اسے ہورن دیتی ہیں اور وہ نہیں ہٹ رہے ہوتے تو آپ یہ سمجھتے ہیں شرارت کر رہے ہیں گاڑی قریب آئے گی تو ہٹ جائیں گے لیکن وہ تو سنی نہیں رہے ہوتے جو دونوں کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے تو وہ ہٹ ہوتے ہیں پھر اچھا اسی طرح برابر وارے کمرے میں آگ لگ گئی اور آپ کے دوسرے سائیڈ پہ کوئی شخص ہے اور وہ نہیں سنتا گھر میں شور ہو رہا ہے کہ آگ لگ گئی آگ لگ گئی تو وہ باہر نہیں نکلتے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سننے کے علاوہ جان بچانے کے لیے بھی ہیرنگ ایڈ کیسے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو ہیرنگ ایڈ لگانے چاہیے کہ جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے دس سال پندرہ سال تو وہ ڈیوائس لگانے سے بول نہیں سکتے بران ڈیوائس نہیں لگواتے کہ اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کے سوال کے اگنسٹ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ڈیوائس لگوائیں گے تو ان کی لائف سیونگ ہوگی خدا نہ خاصتہ کہ یہ فائرنگ ہو رہی ہے وہ فائرنگ کی آواز سنن کے اپنے آپ کو سیف سائٹ کر لیں گے تو بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے بھی ڈیوائس لگوانا جو بالکل نہیں سنتے اور یہ لائف سیونگ کے لیے بہت ضروری ہے اچھا اب یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ جو بیسکلی جو دو ٹائپس کی اگر ہم بات کریں جیسے ایک سیڈن لاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک گریجولی لاؤس ہوتا ہے ان دونوں میں سے کونسا ہے ٹریٹیبل ایزیلی کونسا ہے کہ یہ ٹریٹ ہو جاتا ہے سیڈن لاؤس جو ہوتا ہے وہ یا تو ایکسیڈنٹل ہوتا ہے یا کسی روائیول انفیکشن کی وجہ سے کچھ ہیرنگ لاؤس ایسے ہوتے ہیں جو اسٹرائیڈ دینے سے ریکاور ہو جاتے ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کیونکہ وہ جو ایریا ہے اسٹرائیڈ کا ہے ٹریٹمنٹ کا وہ آڈیولوجسٹ کا نہیں ہے وہ ایٹی سرجن کا ہے لیکن اپنی معلومات کے مطابق ہم یہ نہیں دیکھا ہے جب ایسے پیشنٹ آتے ہیں اور ہم کو ایٹی سرجن کے پاس بھیجتے ہیں تو اسٹرائیڈ کے ذریعے یا کوئی اور میڈیسن دے کے وہ کسی حد تک ریکاور ہو جاتا ہے کچھ خاص پیشنٹ میں لیکن جن کو ریکاور نہیں ہوتا ان کو پھر ڈیوائس لگتی ہے اچھے جیسے آپ ڈیوائس کا ذکر کر رہے ہیں بہت ساری لوگوں کی جو زندگیاں ہیں اس کی وجہ سے ان کی کالٹی آف لائف بہت انکریز بھی ہو رہی ہے بہت بہتر بھی ہو رہی ہے تو جو لوگ لگوا لیتے ہیں تو ان کو کس طرح کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کون کون سے جو میجرز ہیں پریکوشنری میجرز ہیں وہ لینے چاہیے اور کس طرح سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اچھے دیکھیں سب سے اہم بات یہ جو ہیرنگ ایڈ ہیں اور جو ہیرنگ ایڈ یوزر ہیں ان کو ان کی سوائی کا خیال رکھنا چاہیے پروپر اچھی کمپنی کی بیٹریز استعمال کرنے چاہیے اور اپنے اگر کمپیٹرائز ہیرنگ ایڈ ہیں تو ان کی تقریباً چھے مہینے کم از کم زیادہ زیادہ سال میں اسسپنٹ کروا کے اس کے حساب سے پرگرائمنگ کرنے چاہیے اگر وہ اس حساب سے پرگرائمنگ کروا لیں گے تو ان کی لائف جو ہے بہت کمپرٹ ہوگی اچھا جو نون کمپیٹرائز ہیرنگ ایڈ یوز کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنی ڈیوائس کی سبھائی کا خیال رکھیں اور اپنی ہیرنگ اسسپنٹ پروپر کرواتے رہیں تاکہ والیوم کے ذریعے ایڈزسٹ کر سکیں لیکن اپنے آپ کان کو خود صاف نہ کریں جب ہم ہیرنگ ایڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جو اللہ کا بنائے ہوا ویکس ریموو ہونے کا سسٹم ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے تو جو لوگ ڈیوائس یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے کان میں ویکس عام لوگ نسبت زیادہ ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اینٹی سرجنٹ سے یا جو اچھے آڈیولوجیس تھے ان سے رابطہ کریں اور دنیا بھر میں جو ویکس ہے وہ ایٹی سرجنٹ بھی ریموو کرتے ہیں اور آڈیولوجیس بھی ریموو کرتے ہیں اوکے تو آپ وہ پیشنٹس جو ہیرنگ ایڈ یوز کر رہے ہیں ان کو کس ٹائم ڈیوریشن کے بعد ان کو کچھ ٹائم کے بعد ان کو وزٹ کرنا چاہیے اپنے آڈیولوجیس کو یا اینٹی سرجنٹ کے پاس یا جو بھی ان کے سپیسیفک ڈاکٹر ہیں تو کتنے عرصے کے بعد ان کو جانا چاہیے جو کہ بہتر ہوگا ان کے لئے کم بس کم چھے مہینے بعد ٹیسٹ ریپیٹ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایک سال بعد دوسرا ہے کہ اپنی ڈیوائسز کو پانی سے بچانا چاہیے جس طرح موبائل ہیں ہمارے ان میں اس کو پانی سے بچاتے ہیں اور اس میں ایک الیکٹرونک سرکیٹ ہوتا ہے اس طرح ہیرنگ ایٹ میں بھی الیکٹرونک سرکیٹ ہوتے ہیں تو ان کو پرپر پانی سے بچانا چاہیے ان کی لائف زیادہ ہوگی اچھی بیٹری استعمال کرنے چاہیے صافائی کے خیال کرنا چاہیے اور جب بھی محسوس ہو کہ اب آپ کی سماعت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یا ہیرنگ ایٹ سے آپ وہ انجوائے نہیں کر پا رہے ہیں جو شروع میں کرتے تھے تو آپ کو آڈیولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے دوسرا ایک خاص کہ کبھی بھی ہیرنگ ایٹ آپ کے لئے وہ فائدہ بند نہیں ہوگا جو آپ کے کان میں شور کر رہا ہو جس کو لگا کہ آپ ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے پیشنٹ کو کہ کون سا جو آپ نے ہیرنگ ایٹ یوز جو بھی یوز کر رہے ہیں کون سا آپ کے لئے ٹھیک ہے کون سا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے یعنی ہیرنگ ایٹ لگانے کے بعد کس طرح فیل ہونا چاہیے نورملی آپ کو ساؤنڈ کی آواز تو نہیں آرہی کسی طرح کی ایڈیٹیشن تو نہیں ہو رہی ہے تو اس چیز کے بارے میں بلکس ہی گا ہے دیکھیں عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہیرنگ ایٹ بزار سے خود پرچیز کر لیتے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا انہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوتا جب وہ سماعت کے لئے ہیرنگ ایٹ لگاتے ہیں تو ان کے کارڈ میں شور جنرنیٹ ہونا شروع ہوتا ہے جو آگے چل کے ٹرنائٹس کا سبب بنتا ہے کان میں سیٹیا بجنا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر اس ہیرنگ ایٹ کے وجہ سے ان کا ہیرنگ لاؤس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر ڈیوائس بھی اس طرح کام نہیں کر پاتی تو ہمیشہ کسی اچھے آڈیولوجس سے ہیرنگ ایٹ لیں اور اگر کوئی بھی ایسا شخص جو ہمارا شو دیکھ رہا ہے اگر وہ اپنے ہیرنگ ایٹ سے مطمئن نہیں ہے چاہے انہوں نے ہیرنگ ایٹ کہیں سے بھی لیا ہو تو وہ کسی اچھے آڈیولوجس کے پاس چل جائیں وہ ہمارے پاس آ جائیں آپ سے کیسے کانٹیک کر سکتے ہیں ہم ڈاو یونسٹی میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ سنو بولو کے نام سے ہمارا ادارہ ہے پاکستان میں اگر ایک شخص بھی کم سن رہا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے ابھی تک ہم چھ ہزار سے زیادہ سینئر سیٹیزن جو زکاة کے مستحق ان کو ہیرنگ ایٹ فری لگا چکے ہیں اور جو بھی زکاة کے مستحق سینئر سیٹیزن ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہیرنگ ایٹ موجود ہوں گے تو ہم ان کو پروائیڈ کریں گے ورنہ ہم کوشش کریں گے چلیں تو وینس ایج دی کے ناظرین کے لیے سپیشل آفر کوئی جو آپ سن رہے ہیں جو لوگ وہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر شاہد سے اور انشاءاللہ ان کا فیڈبیک پوزیٹیو بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ وینس کے اور آپ کے ثواب کے لیے یہ ہے کہ جتنے سینئر سیٹیزن ہمیں سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں یا وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنے ہیرنگ ایٹ سے مطمئن نہیں ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں ہم کوشش یہ کریں گے کہ انہی کی ڈیوائز کو اگر وہ ان کے قابل ہے تو بغیر چارج کیے بغیر ان سے اپنی فیس لیے ان کی پرویرامنگ کرنی ہوگی ان کو ایڈوائز کرنا ہوگا اس لیے کہ ہم پاکستان میں دو ہی لوگ ہیں جو علمدللہ بیٹش گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کے سکولرشپ پہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئیں اور ہماری ویجن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شخص بھی کم سن رہا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے بہت ہی ثواب کا کام کر رہے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے ہماری ڈائیٹری حیبٹس ہیں اس میں اگر ہم کچھ سپیسیفک چیزوں کو ایٹ کر لیں تو کیا ہماری ہیرنگ کالیٹی ایمپروو ہو سکتی ہے انہینس ہو سکتی ہے اس کے لئے اگر میں کوئی بات کروں گا تو وہ میرے ایریے میں نہیں آتی میری ڈیکشن میں نہیں آتی اس پر ہم کسی ڈائیٹیشن سے بات کروائیں گے کہ وہ کون کون سی غزائیں ہیں جن سے سماعت بہتر ہو سکتی ہے یا سماعت کے لئے فائدے مند ہو سکتی ہے میری بات کرنا جو ہے میرے لئے میں سمجھتا ہے ایک اور کوششن میرے مائنڈ میں آیا وہ یہ کہ جو لوگ سپیچ تھیرپی لے رہے ہوتے ہیں یعنی بچوں کو یا تو حق لانے کی یا رک رک کر بولنے کی یا ریپیٹیشن کی عادت ہوتی ہے وہ لوگ یو جلی کانٹیک کرتے ہیں سپیچ تھیرپیسٹ کو بہت سے کیسز میں ان کو پراپر اس کے ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے ہیں یا سمجھیں کہ بہت سیشن لینے کے بعد بھی بہت زیادہ امپروویمنٹس نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو میں چاہوں گی ایک دفعہ آپ ناظرین کو اس چیز سے بھی آویر کریں کہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہیرنگ کے بھی اشیوز ہوں جس کی وجہ سے پراپر ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے ہیں ان کو سیشن لینے کے باوجود تو اس چیز پر بھی میں چاہوں گی سپیچ تھیرپی جن بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ان میں ایک تو وہ بچے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے کم سن رہے ہوتے ہیں ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو مختلف بینٹل ڈیس آرڈرز میں انوالف ہوتے ہیں جس میں اے ڈی ایج ڈی ہے ہائپر ایکٹیو ہے ڈاؤن سنڈروم ہے ایم آر گروپ ہے سی پی ہیں اگر ان میں سے وہ بچے جو کسی بھی طرح بینٹل ریٹائیڈ ہوتے ہیں ان کو جو سپیچ تھیرپی کروائی جاتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے اس لیے کہ ان کا سننے کا اور سمجھنے کا لیول وہ نہیں ہوتا لیکن وہ بچے جو دماغی طور پر بھی صحیح ہوں اور جن کی سامات کے حوالے سے پراپر آلہ سامات لگا ہو جب ان کو سپیچ تھیرپی کروائی جاتی ہے تو ان کے بہتر ریزلٹ آتے ہیں اچھا اب اس وقت یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کا سٹنگ بھی ہیویر نہیں ہوتا تو یہ پورا ایک ریہیب میڈیسن میں آتا ہے جس میں ہم سپیچ تھیرپی بھی ہوتا ہے اوکپیشن تھیرپی بھی ہوتا ہے سائیکو تھرپی بھی ہوتا ہے اور آڈیولوجسٹ بھی ہوتے ہیں چائلڈ نیرو فیزیشن میں شامل ہوتے ہیں یہ پورا ایک جوائنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر اس قسم کے بچے ہوتے ہیں جب ہم سب مل کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بہتر ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اوکی آپ نے بات کی کہ اے ڈی ایج ڈی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا بچے سپیشلی جو ہوتے ہیں ان کو بھی آڈیولوجسٹ کی یا پھر سپیش تھیرپیسٹ کی یا اس طرح کے لوگوں کی نیڈ ہوتی تو اس کے لئے کون سی کیس طرح کی ٹیم جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تھوڑا سا فیلڈ سے ہٹ کے ہے اس میں جو ہے یہ ہماری پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں چائلڈ شپیشلیسٹ چائلڈ نیرو فیزیشن سپیش تھیرپیسٹ آڈیولوجسٹ سائیکیٹرسٹ سائیکو تھرپیسٹ اور اکوپیشن تھرپیسٹ یہ چھے سات لوگ کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو مل کے کام کر رہی تھی جس سیکٹر پر جس کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان کی ہیرینگ ایسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی تو آڈیولوجسٹ پاس آ جاتے ہیں اس پیش تھیرپیس کی ضرورت ہوتی تو وہاں چلے جاتے ہیں چائلڈ نیرو فیزیشن کی ضرورت ہوتی تو بچہ وہاں ریفر ہو جاتا ہے ان سے میڈیسن بھی لے رہے ہوتے ہیں تو یہ جوائنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں جس کے بعد بچے کے ریزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے اپنی نوربل زندگی کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس طرح سے آپ نے بہت ہی اچھا اور ڈیٹین میں جواب دیا سارے سوالات کا ہی میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ جو لوگ یعنی شروع میں پرابلم نہیں ہوتی ہے بعد میں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ پرابلم آ رہی ہے ٹیسٹ تو ان کو کروانے چاہیے لیکن جو بائے برت اس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں اور بعد میں جو لوگ ہوتے ہیں دونوں میں ڈیفرنس ہوگا تو چان سے زیادہ جس کی ریکاوری کی ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں اچھے دیکھیں ایک بچہ جو پیدائشی طور پر نہیں سن رہا تو وہ بول بھی نہیں رہا ہوتا لیکن اگر کسی کو چھ سال کی عمر میں ہرنگ لاؤس ہوتا ہے تو اس کی لینگویج ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے بچہ بول رہا ہوتا ہے بس جیسے اس کو سنائی دے گا وہ جواب دینا شروعی آتا ہے تو وہ لوگ جن کی لینگویج ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے جب ان کی ہیرنگ اسسسمنٹ کرنے کے بعد ان کو ڈیوائز دی جاتی ہے تو ان کو تو بہت زیادہ پرولم نہیں ہوتی اب وہ افراد جنہوں نے کبھی آواز سنی ہی نہیں ہوتی تو جب ان کو ڈیوائز دی جاتی ہے تو اس میں اس پیش تھاپی کا رول زیادہ ہوتا ہے بانشبت دیگر چیز کے اب یہ الگ باتیں کہ بچہ کوئی حکلا رہا ہے تتلا رہا ہے یعنی کہ جو نیو بارنز ہوتے ہیں یعنی ان کو پرولم ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایسا نہیں کہ یہ ٹریٹبل نہیں ہے یا اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر صحیح طرح سے پرابر مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور ساتھ میں سپیش تھرپی کی بھی ضرورت ہوگی اور ساتھ میں آڈیولوجس کا بھی ایک پرابر امپورٹنٹ رول ہوگا تو اس سے ایک بچے کی جو بلکل سننے کی یعنی جو بچہ بلکل سننے کی ایبلیٹی سے محروم ہوتا ہے وہ بھی سننے کے قابل ہو جائے گا اور اسے لائف میں کوئی پرابرم نہیں آئے گی جی دیکھیں اگر ہم ارلی ایج میں ڈیڈیکٹ کر لیتے ہیں کہ بچہ نہیں سن رہا تو اور اس کو جو ان کی رپورٹ ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ ہیرنگ ایٹ یا کاکل امپورٹ لگا دیتے ہیں اور پھر اس بچے کی پروپر اسپیش تھرپی ہوتی ہے اور اس دوران آڈیولوجسٹ اور اسپیش تھرپسٹ کا کارڈینیشن رہتا ہے تو وہ بچہ اگلے تین سال کے بعد نورمل بچوں کی طرح بولنے اور سننے کے قابل ہو جاتا ہے اور اپنی اگلی زندگی میں وہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر اور آئی ٹی کسی بھی شوپے میں جا سکتے ہیں ایون کے دنیا بھر میں کوکل امپورٹ یوز کرنے والے لوگ جو بائی بہت ڈیف تھے وہ اینکرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اوکی سو ہیریٹیٹی ایشیوز بھی ہوتے ہیں کہ اگر فیملی میں کہیں ہسٹری رہی ہے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو اس چیز سے بچنے کے لیے اور اپنی کالیٹی امپروف کرنے کی ہیرنگ کی کالیٹی امپروف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آدھیکہ اس میں جو ہم لوگ نے پڑھا ہے کزن میریجز بھی ایک وجہ ہاتے ہیں وہ کوشش یہ کریں کہ فیملی میں شادی نہ ہو اور اگر بہت ساری وجہ آتے ہیں اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کی پرابر ہیرنگ سکریننگ کٹیونی رکھیں مطلب شروع میں پیدا ہونے کے بعد ٹیسٹ کرائیں پھر ایک سال بار ٹیسٹ کرائیں پھر ہر سال اس کو کٹیونی رکھیں اگر خدا نخواستہ کہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو ہیرنگ لاؤس ہو رہا ہے یہ بچے کو سننے میں دکت ہو رہی ہے تو وہ پروپر ٹریٹمنٹ ہو سکے اور اس کے علاوہ کوئی بچنے کے ایک اور طریقے ہیں اگر فیملی میں ہے تو اس کے لیے پھر ایک تو شادی والی ہم نے بات کر لیا دوسرا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی میڈیسنز ہیں تو وہ جو گائنیکلوجسٹ ہیں انٹی سرجن ہیں وہ ان سے رابطہ کریں کہ ہماری فیملی میں یہ ایشوز ہیں ہم مدر کو ایسی کیا میڈیسن دیں ایسی کوئی انجیکشن تو اس کے بارے میں آپ کو گائنیکلوجسٹ یا ای ایٹی سرجن بہتر بتا سکے اچھا اس کے علاوہ کوئی ایسی ہماری ہیبٹس یا ہماری لائف میں جو ہم روٹین ہماری ہوتی ہے ڈیلی روٹین ہوتی ہے وہ ان میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ ہماری سماعت کو بہت زیادہ متاثر کر سکتے ہیں اگر ہم اس چیز کو آوائیڈ کر لیں جس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے باٹ وہ ہماری ہیرنگ کو نقصان دے رہی ہے اچھا دیکھئے ہم نے بات کی غیر ضروری شور جنریٹر کا گاڑیوں کا اس کے علاوہ پروفیشنل ہیرنگ لائس بھی ہوتے ہیں ٹریفک پولیس ہے ان کو تو رہنے ہیرنگ ہے شور میں وہ شور میں اب اگر وہ پر ایئر پلگ استعمال کر لیتے ہیں جو کہ وہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو اندازہ نہیں کہ ان کو کتنا ہیرنگ لاؤس ہو سکتا ہے اگلے دس پندرہ سال میں اسی طرح ائرپورٹ سیکیورٹی فورس جو جہاز کے آس پاس ہوتی ہے اسی طرح وکلا حضرات سیشن کوٹ میں اتنا شور ہوتا ہے اگر ہم اس کو منیج نہیں کریں گے تو الارمنگ ہے وکلا کے لیے اس کے علاوہ ٹیکسائل انڈسٹری ٹیکسائل انڈسٹری میں یا دیفرنٹ فیکٹریز جہاں شور ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ ائرپلگ یا ائرماف استعمال نہیں کریں گے اس کے علاوہ فورس جب وہ فائرنگ کرتے ہیں اگر فائرنگ کے دوران اپنے آپ کو پروٹیکشن نہیں دیں گے تو ان کی ہیرنگ ڈیمیج ہو سکتی ہے تو بہت سارے ایسے پروفیشنز ہیں جن میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو ہماری ہیرنگ ڈیمیج ہوگی اور جب ہماری ہیرنگ ڈیمیج ہوگی تو صرف ہم ہی سفر کریں گے ہماری فیملی سفر کریں گے تو ہمیں اس کے لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے تو جس طرح کی پروکوشنز کا بتا رہے ہیں اور جس طرح کی چیزوں کے یعنی ڈیوائسز کا بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے اپنے آپ کا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کیا ان چیزوں کے لئے آپ سے کانٹیک کیا جا سکتا ہے جی بالکل ہم سے کانٹیک کیا جا سکتا ہے ہم سے مشورہ کیا جا سکتا ہے ہم سے لی جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں بس آپ جو بھی ہیرنگ ڈیوائسز پرچیز کریں وہ کوشش کریں کوئی بھی پڑا لکھا آڈیولوجسٹ ہو اس کے نگرانی میں لیں اپنی مرضی سے پرچیز نہ کریں ورنہ آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ کا رقصان بھی ہو سکتا ہے تینکیو سو ملڈ ڈاکٹر شاہد میں چاہوں گی پروگرام کے اینڈ بے آپ ایک ایسا میسج دیں جس سے لوگوں کو اور زیادہ ویڈنس اور وہ میسج جو لوگوں کی لائف کو چینج کر سکے دیکھئے ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی گاڑیوں کے سلنسر نہ نکالیں ہم چودہ آگست کے دن وہ باجے نہ بجائیں جو دوسرے کے لیے تکلیف دے ہوتے ہیں اور ہم روڈوں پر اتنے بڑے بڑے لاؤڈی سپیکر لگا کے فروٹ نہ بیچے جو لوگوں کے لیے تکلیف دے ہوتے ہیں یہ اس سے حسکتا ہے کہ آپ تو سمجھ رہے ہوں کہ آپ کو روزی مل رہی ہے لیکن آپ یقین جانئے دوسروں کی ہیرنگ ڈیمیج ہو رہی ہے تو اپنی ہیرنگ کو بھی محفوظ رکھئے اور دوسروں کی ہیرنگ کو بھی محفوظ رکھئے آپ نے بہت بہت اچھا یعنی ہمیں بہت ساری نالج دی اور لوگوں کو وہ چیزیں بھی بتائیں جو کہ اگر ہم اگر اس طرح کے پروگرامز نہ کریں تو بہت لوگوں کی ہیرنگ جو ہے اور زیادہ متاثر ہو سکتی ہے سو تھینکیو سو مچ اگین آپ کا بہت شکریہ یقین جانئے کہ بہت مزہ ہے پریم کر کے اور بہت لوگ بہت فائدہ سے بہت سارے کوشنز ابھی رہتے ہیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ان کوشنز پر بھی بات کریں گے سو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سمیل عطاف کو دیجئے اجازت رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال اور دیکھتے رہیں ہیلکی بات ویرس ایج ڈی کے ساتھ